تمام دوست کیلئے سے ہوں گے دوستو میں آپ کو ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ویڈیو کیا مقصد کے لیے ہے ویڈیو یہ مقصد ہے کہ اگر آپ رن کا بٹن دباتے ہیں کوئی سیفری آجاتی ہیں وی ایف ڈی رن نہیں ہوتی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ پروگرامنگ ہے وی ایف ڈی میں فیکٹری سیٹنگ جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے اور سبکرائب کر دیں ہمیں اور کمنٹ باکس میں ضرور میسیج کرنا کہ آپ کو سمجھ لگیا یا نہیں لگیا اس کے لیے ہم جیسے ہی رن کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ رن کرتے ہیں تو تین سفری آجاتی ہے رن کا انی کرٹر بھی بال جاتا ہے اس کے بعد پھر سٹاپ کرتے ہیں تو پچاس بھی آجاتا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تین سفری کس وجہ سے آ رہی ہیں کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دوستوں کو سمجھاتے بھی ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کی پیڈ آپ پر یہاں پر جہاں پروگرام لکھا ہو یہاں پروگرام میں آنا ہے اس کے بعد آپ نے ہینڈل کی مدد سے آپ نے اس کا آپشن کو چینج کر دینا آپشن کو چینج کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹا انٹر کر دینا ہے ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد آپ نے دمارہ پھر ڈیٹا انٹر کر دینا یہاں پر ہم دیکھیں گے فیکٹری سیٹنگ کوڈ تو آپ کو اگر سمجھ لگے تو ہمیں ضرور میں ویڈیو میں کمنٹ باکس میں ضرور آپ نے اپنا بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ میں لگی ہے یا نہیں لگی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے شفٹ کا بٹن دبانا ہے سب سے پہلے شفٹ کے بعد آپ نے یہ ہماری ویفٹی کا کوڈ ہے یہ میں کوڈ ڈال کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جانا ہے پی ای زیرو ون پی ای زیرو اس کے بعد ہم نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے پی زیرو ٹو کی آگئی پی ای ٹو کی آگئی سیٹنگ اس کے بعد پی ٹو تھری کی آگئی سیٹنگ اس کے بعد پی ٹو فائف کی آگئی فور کی فور کی آگئی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد پی ٹو پی ای فائف کی سیٹنگ ہم نے اس کو بھی نہیں سیلنا پی ایسی سکس کی سیٹنگ آگئی اس کو بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نہیں چلنا اس کے بعد پی ایسی سیٹنگ آگئی اس کو بھی ہم نے نہیں چلنا اس کے بعد پی ایٹ کی اس کے بعد پی نائن کی پی نائن کی جو سیٹنگ ہے نا وہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں پی دس کی پی دس کی آپ نے پی دس کی آپ نے کر لینی ہے ایک ہزار اگر آپ کی ایک ہزار پر نہیں ہے تو آپ ایک ہزار پر کر کے ڈیٹا انٹر کر لینا اس کے بعد یہ پھر بھی فارٹ دے رہی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جانا ہے پی ای میں پی بی میں جائیں گے پی ای میں جا کر ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم نے ڈیٹا انٹر کیا ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد 1,2,3,4 4 پہ آئے یہاں پر ہم نے ڈیٹا انٹر کر دیا اس کے بعد پی بی سور کی سیٹنگ دی اس کے بعد ہم پروگرام سے باہر آگئے ہیں پروگرام سے باہر آنے سے پھر بھی وہی فارڈ دے رہی ہے جو ہم کیا رہتے ہیں کہ فارڈ تکیوں دے رہی ہے اس کے بعد پھر کوشش کرتے ہیں اس فارڈ کو دور کرنے کے لیے اس فارڈ کو ہم دور کریں گے پی بی فور جو ہے پنجتر پھراکے پھر بھی نہیں پھر بھی وہی فارڈ دے رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ہم سو پھر جاتے ہیں سو پر کیا کرتے ہیں پھر بھی وہی فارڈ ہے اس فارڈ کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہی ہے یہ دیکھو پھر بھی وہی فارڈ ہے پھر فارڈ کو دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ناظرین پچاسی ہم دیکھتے چیک کر لیتے ہیں یہ فار دور ہوتا ہے یا نہیں پھر بھی نہیں ہوا پھر ہم جائیں گے فیکٹری سیٹنگ میں پی ای میں فیکٹری سیٹنگ میں فیکٹری سیٹنگ میں ہم نے جا کر یہ ان دوستوں کے لیے ہے جس کا یہ کہتے ہیں ہم رن کرتے ہیں تو تین سکر یاد آتی ہیں ان دوستوں کے لیے یہ پر اپڑام یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں آپ دیکھنا آپ پھر رن کر کے دیکھتے ہیں آپ بھی نہیں ہوا پھر جیسا کہ ہم اس کو نوے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ امپیر ہوتے ہیں جو اوور لوڈ امپیر ہے وہ یہ نہیں مرداز کر دی اس کو بھی ہم نوے کر لیتے ہیں میں پھر کیا کر دیتے ہیں پھر بھی وہی مسئلہ ہے اس کے بعد ہم پھر دس نمبر کو بھی کیا چھے نمبر کو بھی کیا سات جہاں پر ہم کر لیتے ہیں پندرہ پھر کیا ہے پھر بھی نہیں اس کے بعد پھر ہم پیر ٹو زیرو فور میں آئیں گے یہاں پر ہم ستر بار پھر چپ کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہے یہ فارڈ دو فارڈ دور کیسے ہم کریں گے یہاں پر سو پھر کی کر دیتا ہے کوئی فارڈ اس میں دور بھی نہیں اور آپ فارڈ دور کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں تمہارا بھی ناظرین اس کو جو ایس میں کچھ ایسی ٹیکنکال فقرابی بھی ہے جس وجہ سے یہ فارڈ دور نہیں کر رہی ہے دیکھو جیسے ہم رن کرتے ہیں تو یہ فوراں ہی یہ تین صفری دے جاتی ہے ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو سمجھانا انشاءاللہ تعالی اس کی پھر بھی ریپیرنگ کر کے دمارا نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے جس سے آپ کو شاندار سمجھایا جائے گا کہ آپ یہاں سے یہ وصلہ تھا آپ نے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتا دینا کہ ہماری وی اپ ڈی میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ناظرین ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور جوڑے رہیں